السلام علیکم ناظرین ٹی پی چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے خصوصی محفل حضرت خواجہ میندین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ مولانا حافظ و خاری شاہ محمد خدبر رحمان چشتی الخادریہ خانی افتخاری کے مکان واقع اوپر پلی راجندر نگر حیدرباد میں اکپر نور شاندار محفل مناخد ہوئی جس کی نگرانی پیر طریقت حضرت مولانا شاہ محمد شجاودین چشتی الخادریہ خانی افتخاری نے کی حافظ محمد تجمل حسین حافظ و خاری محمد محبوب علی استاد شبہ حفظ دارلوم بلالپور مشہور نادگو شائر الحاج محمد ممتاز نظر نقشبندی صاحب خبلہ سید آخیل حشمی صاحب عالی جناب مسعود خادری صاحب نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں نات شریف قونین صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کی اس سے خبل ممتاز علی مدین حضرت علمہ مولانا محمد مجیب خان نقشبندی شیخ الجامعہ دارلوم تائبہ سلیمان نگر نے فائضان اولیاء پر تفصیلی روشنی ڈالی محفیل میں مقامی محلجات اور بوربندہ کے کثیر حضرات نے شرکت کی اور ناتخواں حضرات کو خوب داد دی سلام با حضور خیرل صلی اللہ علیہ وسلم پر محفیل کا اختتام ہوا اور حضرت حقانی پاشا صاحب خبلہ مدیز اللہ العالی کی رخت انگیز دعا پر محفیل اختتام کو پہنچی شرکت کرنے والوں میں خابل ذکر حضرت مولانا محمد شفیع الدین نقشبندی صاحب حضرت مولانا محمد صابر پاشا چشتی اور دیگر حضرات نے شرکت کی جبکہ مولانا حفیظ محمد احمد مہیددین کامل پاشا افتخاری الہزری اور فضل الرحمان اسرار پاشا نے مہمانوں کا استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا یا مجھ سے دامن نبی کا نہ چھوٹے مجھ سے دامن نبی کا نہ چھوٹے چاہے سارا جہا چھوٹ جائے یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے محبت کے راستے سے اللہ کا قرب جب بندوں کو نصیب ہو جاتا ہے تو بہت سارے بڑے بڑے بندے جو مختلف زاویوں سے اللہ کی قربت رکھتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور محبت کے راستے سے سفر کرنے والے مسافر آگے بڑھ جاتے ہیں سبحانہا جب محبت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چلتا ہے تو پروردگار عالم کہ وہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ نہ وہ کسی مقام کی مسافت دیکھتے ہیں نہ کسی جد جہد اور کوشش کی قلفت اور مشقت کو دیکھتے ہیں نہ وہ اپنے جسم کو لہو لہان کرانے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں یہاں تک کہ نہ وہ اپنی گردن کٹانے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کے ذریعے سے منتخب فرمایا تو اس میں سے محبت کے ذریعے سے جو بندے منتخب ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں تو ایسے بندوں کا درجہ بہت بڑا ہو جاتا ہے ہر میدان تو محبت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو منتخب کر کے بہت بڑے بڑے درجے والوں میں بڑا مرتبہ دیتا ہے تو ان میں بہت بڑے مرتبے کے حامل سلطان الہن حضرت خاجہ قریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کے ذریعے سے جب انتخاب ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی مشکل ان کے لئے آسان ہو جاتی ہے بلکہ بندہ ایک ایسی منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ مشکل کو اور مصیبت کو ہی راحت سمجھتا ہے مگر کہاں کی مصیبت کہاں کی مشقت کہاں کی خلفت جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم دنیا کی محبت میں اور دنیا کی مشقت میں اور دنیا کی پیچینی میں زندگی گزارنے والے ہیں تو ہم کو یہ دنیا کی اندر کی مصیبتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر مسائب کو گلے لگانے والے بندے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی کی مصیبت میں ہی راحت ملتی ہے تو وہ مصیبت ہے وہ قلفت اور مشقت ہے راہ حق کی راہ حق کی قلفت اور مشقت اور مصیبت تو اس سلسلے میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انائیتوں کے پیکر بجھتے ہیں تو اس وقت ان کو ایک بہت بڑا عزازیں ملتا ہے کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑنا بھی ان کے لیے بھاری نہیں رہتا اپنے ملک سے دور ہونا بھاری نہیں رہتا پھر اپنی جائداد اپنی تجارت اپنے مال اپنی دولت اپنے بیوی اپنے بچے آپ کا نام بھی ممتار ہے اور نظر آپ کا رخب ہے تخلص ہے آپ گرکنلے سے کیسر زمین سے اپنے بچے اپنے بچے اپنے بلک سے اپنے بچے اپنے بچے مخصوص اللہ نے چائرانے اور چائر بیشت کرتے ہیں اللہ آپ کو اور جزائے چاہر دعا فرمائیں محمد 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 نظر نشواندی صاحب جہاں پر آج شاہر دائی مشغل دنیا کی بیکار بنا دیتے ہیں تذکر دین کے پیجار بنا دیتے ہیں اور غم عشق مصطفیٰ سے مزدی ہے دلوں کو شفاق دوسرے غم ہمیں بیکار بنا دیتے ہیں بیمار بنا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کی اجانے سے اللہ نہ ملے یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سمجھا دیتے ہیں مختصر سی میری کہانی ہے جو کچھ بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نا تِ محنوبِ داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مُسسہ آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی نبی کا نام عام جب میرے لبوں پہ رخص کرتا ہے لہو بھی میری شیریانوں کے اندر رخص کرتا ہے وہ سہراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں تیاسوں کو کہ ان کی انگیوں میں بھی سمندر رخص کرتا ہے اور زمین و آسمان بھی خوابوں میں نہیں رہتے تڑک کر جب محمد کا خلندر رخص کرتا ہے محمد عبدالا محمد عبدالا تیسر ایدیو ایدیو اترلیو تیسر بایدیو اللہ حمد اللہ حمد سلیدنا محمد و اللہ نبی ممک تیسر مجھے شہری جمن سے شاہر بنا وہاں کا دنگانہ دین کا اتنا کرم بوا کہ تجھے پوڑے ہورستان میں دیکھتا ہوں پہلے ادائی میں ہمیں کی نمیلیں خطا کرتا ہوں یہ جو سرکار کا دیوانہ ہے یہ جو سرکار کا دیوانہ ہے ان کا انداز آشیحانہ یہ جو سرکار کا دیوانہ ہے ان کا انداز آشیحانہ ہے گھر تو ان کا غریب خانہ ہے گھر تو ان کا غریب خانہ ہے مگر اس میں آخا کا آنا جانا ہے یہ جو سرکار کا دیوانہ ہے ان کا انداز آشیحانہ ہے گھر تو ان کا غریب خانہ ہے گھر تو ان کا غریب خانہ ہے مگر اس میں آخا کیا آنا جانا ہے جامع توہید جسے آپ پلا دیتے ہیں جامع توہید جسے آپ پلا دیتے ہیں غوث اور دال خطب ان کو بنا دیتے ہیں جامع توہید جسے آپ پلا دیتے ہیں غوث اور دال خطب ان کو بنا دیتے ہیں رب سے ملنا ہے تو لازم ہے نبی سے ملنا رب سے ملنا ہے تو لازم ہے نبی سے ملنا رب سے ملنا ہے تو لازم ہے نبی سے ملنا اولیاء سے ملو یہ اولیاء سے ملا دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ زیارت کی طرف ہو دل میں شرط یہ ہے کہ زیارت کی طرف ہو دل میں آنے جانے کے وہ ازباب بنا دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ زیارت کی طرف ہو دل میں آنے جانے کے وہ ازباب بنا دیتے ہیں اور کتنی معصوم طبیعت ہے میرے آخا کی کتنی معصوم طبیعت ہے میرے آخا کی چوٹ کھا کر بھی وہ دشمن کو دعا دے کتنی معصوم طبیعت ہے میرے آخا کی چوٹ کھا کر بھی وہ دشمن کو دعا دے چوٹ کھا کر بھی وہ دشمن کو دعا دے جب غم کا باطل گھرنے لگا سرے خرشید خاور ہے